ہیدرباد کے رہنے والے سراج پر شکاگو میں جان لیوہ حملہ ہوا ہے شکاگو میں کیب ڈرائیور کا کام کرتا ہے سراج متاثر کنبے نے وزارت خارجہ سے مدد کی گوہال لگائی ہے کام سے لوٹتے وقت حملہ وروں نے گوشترات کیب پر فائرنگ کرتی اور کیب پر گولیوں کے نشان بھی ہیں بال بال بچ گئے سراج آپ کو بتا دیں ہیدرباد کے رہنے والے ہیں سراج جو کی شکاگو میں کام کرتے ہیں وہاں پر ان پر جان لیوہ حملہ ہوا ہے شکاگو میں کیب ڈرائیور کا کام کرتا ہے سراج اور متاثر کنبے نے وزارت خارجہ سے مدد کی گوہال لگائی ہے کام سے لوٹتے وقت حملہ وروں نے گوشترات کیب پر فائرنگ کر دی وہ ساری گولیاں پیچھے لگی مطلب پیسنجر سائٹ پیچھے کی طرف اور لیف سائٹ سے گولی لگ کے مطلب رائٹ سائٹ میں نکل گئی چار پانچ گولیاں ایک ساتھ آئے تو وی تین سیکنڈز ہو گیا یہ اور میں خالد خان امجد اللہ خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے حق میں کچھ بہتر ہے تو انڈین کانسلیٹ میں اور یہاں پر شکاگو میں امریکن کانسلیٹ پر کچھ میرے لیے کچھ بہتر ہو سکتا تو انصاف دلانے کی کوشش کیجئے میں آپ کا بہت بہت شکر کی گزار ہوں راج میں دی پڑھنے گئتے ہیں شکاگو کو تو انہوں پڑھتے ہوئے کار چلا رہے تھے اس میں چلا رہے تھے رات کے چار بج رہے تھے پچھے سے دو گاڑیاں آئے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے انہوں نے روکے اس نے روکے اس کے پچھے سے چار پانچ گولیاں مارے اللہ کا شکر ہے مالک کا انہوں نے ان کو نہیں لگی بازوک سے چلے گئیں اب انہوں نے حیبت میں ہے انہوں نے دو تین دن بات نہیں کر رہے ہیں ہم نہوں پریشانتے کئی کو نہیں کر رہے ہیں پھر خان صاحبے ہیں جات علی خان بات کر رہے ہیں ہم کو ملاخت کر رہاں سے پھر اس کے بعد میں ہم انہوں رو رہے ہیں حیبت میں ہے ہم بھی رو رہے تھے تو سارا کوشش کریں گے ہم نے باہر کا گھر ہوگا بچے کا نے پہنچنے کا اور گورنمنٹ بھیج دی کیسی آر ساپ بھیج دی بہت بڑا بہت شکر ہوں گا اللہ کا انہوں نے پڑھنے کے تھے ہاں 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 شکاگو تو جاپ کر کے آرہے تھے واپس تو ان کے پچھے گاڑے رکھا بل کے دوشت کاراں پچھا کر رہے ہیں رکھا بولے تو نہیں رکھا ہے تو گولیاں ہمارے شروع کر دی ان کے کار پر ہم لوگا جانا چاہ رہے ہیں بچہ گمسوں میں برابر بات نے کر رہا ہمارے سے ہمنا جانا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ سے ہماری درخواست سے ہمارے کو بھیجا دے ہو ملنا چاہ رہے ہیں بچے سے ہمنا اور اسی خبر پر ہمارے حیدرباد نمائندے میر مہندی علی بانکری ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں میر مہندی علی بانکری یہ جو خبر آئی ہے اور جس طرح سے خود متاثر نے اپنا ویڈیو بنا کر بھیجا ہے اور انہوں نے گزارش کی اس کو لے کر کوئی کاروائی شروع ہوئی ہے یا نہیں ابھی تک سید محمد سیلات جو ساکر چنچنگوڑا حیدرباد کے رہنے والے وہ کچھ سال پہلے وہاں پر سلیس کرے گئے تھے وہاں کے بعد سلیس کرتے ہوئے ساتھ نے وہ کیاپ ڈریورنگ بھی کر رہے تھے دنے کہ حیدرباد پر یہ تیسرا واقعہ ہے جو کیاپ ڈریور پر حملہ ہوا ہے اس سے خبل بھی دو جنے ہیدرباد کے تھے جو ہنجھوڑ ہوئے تھے اور ایک کے موت ہو گئی تھی لیکن اب تک جو ہے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا نہ ہی وہ لوگ کون تھے اس کی تحقیقات ہوئی ہے لیکن کوئی پکڑا نہیں گیا اسی طرح سید سیراج مہدی جو ساکر چنچنگوڑا ہیدرباد کے ہیں ان کے ماں باپ نے عمدداللہ خان خالے جو امیتی کے اوفیشل سپوکس پرسن ہے وہ لگاتار ان کاموں میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو لوگوں کو بہار سے لانا ہے ان کے لئے بھی وہ برابر جو ہے کام کرتے رہتے ہیں تو لوگ ان کے پاس اپسوچ لگاتار ہوتے ہیں تو کونسلیٹ جنرل نے چکا ہو کہ لوگ انہوں نے بات کی اندلاللہ خان خالے کچھ اشتارتی وہاں پر ہے ان لوگوں نے اندلاللہ خان خالے انگام خان 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 خوان خان خان خانڈ جو نہیں ہوا ہے وہ بالے بال بچ گیا ہے کیونکہ متاثر کیا چاہتے ہیں متاثر کیا چاہتے ہیں کہ وہ واپس ہندوستان آنا چاہتے ہیں باحفاظت وہ چاہتے کیا ہیں اور اس کے پیچھے کی کوئی وجوہات ابھی سامنے آئے کہ آخر کون لوگ تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا اور کوئی رنجش تھی یا کیا بات تھی عمداللہ خان خالد جو یوئیس کارلن اتھر بیچہ بات کی تو انہوں نے کہا بھی انویسٹیکشن چل رہی ہے وہ کون لوگ تھے لیکن اس سے پہلے میں نے بھی کہا کہ دو تین لوگوں کو بھی جو پہلے بھی فیر ہوئی لیکن کوئی لوگ پھکڑے نہیں گئے وجوہات نہیں پتا چلا وہ بھی کیا ڈرائیور تھے تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیس اوٹوریٹی او یو ایسٹی کچھ کر پاتے یا نہیں اب ان کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو یہ بچہ یہاں آ جائے یا ماں باپ کو بچے کے پاس پہنچا ہے یہ یو ایس پانچل سے لوگ اپیل کر رہے ہیں اس دوران کے لیے لیڈرز جو ہے بھیجیے گئے ہیں اب انتظار ہے یو ایس اوٹوریٹی کے ریسپانس کا اگر وہ ریسپانس دیتے ہیں تو ان کو ماں باپ کو ویزا مل جاتا ہے جو جیسے کمپلکیشن دیا گیا ہے اس کے ساتھ ماں باپ کے پاسپورٹ کا جیرا اڈیچ کر گا بھیجا گیا ہے اگر انہیں مل جاتا ہے ویزا تو یہ چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے میر مہندی علی بانکری